کہیں بھی پرتنیتی منڈل جاتا ہے دو چار پانچ آدمی کا جاتا ہے چالیس آدمی کا پرتنیتی منڈل دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا ہے یا تیرنگا کی بیجتی نہیں ہے یہ لال کلا کی بیجتی نہیں ہے یا بھارت دیس کی بیجتی ہے اور یہی کسان نیتا چاہتے تھے شنگو گاؤں کے ہجاروں لوگ سرکوں پر اتر گئے ہیں کہ یہ دیس دروہی ہیں کسان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے گاؤں والوں میں آکروس پھیل گیا ہے ان کے دیس بیرودھی گتیمیتی کو دیکھتے ہوئے اسی لیے گاجیپور کا جو منچ ہے جو اسٹیج ہے جو ٹینٹ ہے وہ خالی سنناٹا پڑا ہوا ہے وہاں چلے جائی ہے کیونکہ بھارت سرکار کو اندیسہ ہے کہ یہ دیس بیرودھی تتو بیدیس بھی بھاگ سکتے ہیں کہ جدی دیب سندو بولا کہ میں مو کھولوں تو یہ جتنے کسان نیتا ہیں ان کی ننگیں ہو جائیں گے یہ یہ دیس کو بدنام کرنا چاہتا تھا جدی کوئی بھارت کو گالی دیتا ہوا مل جائے انہیں وہ اسی کے پوچھ پکر لیں کہ چلو کہیں اسی کے پوچھ پکر کے گنگا پار کر جائیں کانگریس تو ڈوبی ہوئی ہے اس کو بھی کسانوں کو بھی ڈوبا دے گا اور یہی استطی ہو گئی ابھی دیکھ لیچے اور سرکاری کو کمجوری سمجھ کر کے لال قلعہ پر پولیس والے پر آکرمنٹ کر دیا گیا پولیس والا بیس میٹر گڑھے میں کود کر کے اپنی جان بچایا ہے لیکن پولیس ان کے گھر میں جا کے گھس کے کھوج کے لائے گی خاص کر بھی بچھی تو ٹاؤن وینگ کستا تھا کہ لاتھی چلاو گولی چلاو یہ لوگ دیس بھرو بھی لوگ ہیں پرساسن اپنے اچھت سمائے پر اچھت نرنیلے گی اچھت کاروائی کرے گی لیکن اس سے پہلے دیس کی جنتہ ہی ادلیت ہو گئی ہے یہ آندولن دیس بھرو دی ہے بھارت بھرو دی ہے اور اس آندولن کو اسی روپ میں ہینڈل کرنا چاہیے یوگندر جاد اب ایک ہے نرس آندولن کرے گا نرس کا ڈریس پہن لے گا کسان آندولن کرے گا کسان کا ڈریس پہن لے گا پولیس آندولن کرے گا پولیس کا ڈریس پہن لے گا اکیل آندولن کرے گا اکیل کا ڈریس پہن لے گا وہ بہروپی آندولن کاری ہے ابھی یہ آندولن ہر چھ مہینہ پر ویس بدل کے آتا رہے گا جس طریقے سے گرطن دیبس پر دیس میں ترنگے کا اپمان کیا گیا اس کے بعد جس طریقے سے سرکار کی کاربائی چل رہی ہے اور کاربائی میں اتنی دیری ہو رہی آخر کیوں اور جس نے ترنگے کا اپمان کیا جس نے لال کلے پر چڑھ کے ترنگے کو اتار کے ایک الگ جھنڈا لگایا اور دیب سدھو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی بیان باجی کر رہا ہے اس نے کسان نیتاؤں کو دھمکی دی اگر ہم نے اپنے موں کھولا تو کسان نیتاؤں کو دلی سے بھاگنا پڑ جائے گا اور بھاگ بھی نہیں پائیں گے بھاگنے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا دیکھئے پہلی بات تو دیب سدھو جو ہے وہ ان لوگوں کا کرتا دھرتا ہے میں پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ یہ آندولن کھلستانیوں پاکستانیوں اور کانگریشیوں کا بامپنٹھیوں کا گھٹ جوڑ ہے اور یہ لوگ دیس کو بدنام کرنے کے لیے آندولن چلا رہے ہیں دیب سدھو نے ان کے بات کو اجاگر کر دیا دیب سدھو کو یہ تتھاکتھت کسانوں نے ایک مہرا بنایا کہ کسی طرح سے دیس کی بدنامی کی جا سکے جس طرح سے لال قلعہ پر اس نے ہنگامہ کے کھڑا کیا مجھے شرم ہے کہ ہمارے شکھ بھائیوں کو بھارت دیس میں اتنی عجت ہے کی عجت مٹی میں ملا دی حالانکہ شکھ بھائی ایسے ہیں کہ پھر سے اپنے اٹھکھرے ہوں گے لیکن ایک ہلکا جھٹکا تو دیب سے دھوڑے دیا ہی ہے دوسری بات یہ آندولن سرو سے ہی دیس بیرودھی آندولن تھا اس آندولن میں کوئی مانگے اسپشٹ نہیں تھی کوئی نیتا اسپشٹ نہیں تھا سب اپنے کو نیتا کہتا تھا چالیس آدمی مل کے جاتے تھے سرکار سے بات کرنے کے لیے کہیں بھی جو گھٹ بندن جاتا ہے کہیں بھی پرتنیتی منڈل جاتا ہے دو چار پانچ آدمی کا جاتا ہے چالیس آدمی کا پرتنیتی منڈل دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا ہے تو یہ ان لوگوں کا پہلے دن سے ہی یہ نیت صاف نہیں تھی اور اسی نیت صاف نہیں کی پرنت یہ ہوئی ہے کہ لال قلعہ پر دیس کی بیجتی کی گئی تیرنگا کی بیجتی کی گئی یا تیرنگا کی بیجتی نہیں ہے یہ لال قلعہ کی بیجتی نہیں ہے آپ دیکھئے شنگو بورڈر پر سب سے بڑا پردرسن ہو رہا ہے شنگو گاؤں کے حجاروں لوگ سرکوں پر اتر گئے ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں کسان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آندولنکاری بھارت بھروڈی ہیں یہ ہمارا بورڈر خالی کرو ابھی پردرسن چلنا ہے شنگو بورڈر پر شنگو گاؤں کے لوگوں کا وہاں کے چالیس پنچائیتوں کے پردھان نے مل کر کے یہاں فیصلہ کیا ہے شنگو بورڈر کے آس پاس جو چالیس گاؤں ہیں اس کے پردھانوں نے مل کر یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم شنگو بورڈر کو خالی کرائیں گے وہاں کے گاؤں والوں میں آکروس پھیل گیا ہے ان کے دیش بیرودھی گتمتری کو دیکھتے ہوئے اور ہریانہ میں ایک بورڈر کو خالی گاؤں والے نے آلیڈی کرا دیا ہے یہی حال گاجیپور بورڈر کا ہوگا آپ دیکھئے گا گاجیپور کے گاؤں کے آس پاس کے لوگ گصہ میں آگئے ہیں اسی لیے گاجیپور کا جو منچ ہے جو اسٹیج ہے جو ٹینٹ ہے وہ خالی سنناٹا پڑا ہوا ہے وہاں چلے جائیے آپ سنناٹا پڑا ہوا ہے کوئی ملے گا نہیں وہاں پہ ابھی ابھی پولیس گئی تھی راکیش ٹکیٹ جی کو نوٹیس دیکھے بھی آئی ہے اب یہ ان لوگوں کے پر سکنجا کسنے کا پورا انتیجام ہو گیا ہے ان لوگ بیدیس نہ بھاگے اس کے لیے لک آؤٹ کارنر نوٹیس جاری کیا جارہا ہے بھارت سرکار سے کیونکہ بھارت سرکار کو اندیسہ ہے کہ یہ دیس بیرودھی تتو بیدیس بھی بھاگ سکتے ہیں یوگی اندر جادب درسن پال سن بیدیس بھی بھاگ سکتا ہے اس لیے بھارت سرکار ابھی سب ہوای اڈڈوں پر لک آؤٹ نوٹیس جاری کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو بیدیس نہیں بھاگنے دیا جائے دیپ سندھو تو پکرا ہی جائے گا لیکن دیپ سندھو کا بیان تو دیکھی آپ کہ جدی دیپ سندھو بولا کہ میں مو کھولوں تو یہ جتنے کسان نیتہ ہیں ان کی ننگیں ہو جائیں گے ان کے اندر کی باتیں کھول دوں گا ارثات دیپ سندھو کے پاس اس کسان نیتہوں کے کرستانیوں کی کچھا چٹھا ہے اس لیے ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے دیپ سندھو کے بردو بولنے کا دیپ سندھو کو تو مہرا بنایا ہے اصلی کھڑی اندر تو درسن پال سندھ نے یوگندر جادب نے کی تھی اور بھارت سرکار اب ار گئی ہے درسن پال سندھ یوگندر جادب سندھ چڑھونی عدیب سندھو کی تو جو عدسہ ہوگی یہ دنیا دیکھے گی ان لوگوں کو مٹیا میٹ کر دیا جائے گا پھر یہ لوگ اس طرح سے دیس بروتی آندولن کبھی نہیں کر پائیں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یا سنو سے ہی خلستانیوں کا پاکستانیوں کا کانگریسیوں کا بامپنتیوں کا چوکور تھا یہ دیس کو بدنام کرنا چاہتا تھا اور تتکالی کروپ سے یہ دیس کو بدنام کرنا میں سفل ہوا ہیں کیونکہ آج پاکستان ہس رہا ہے پاکستان کے اخبار میں بڑے بڑے لیک چھپ رہے ہیں کہ بھارت میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا سرم سے پانی میں ڈھوب کے مر جانا چاہیے ان تتھاکتی نیتاؤں کو ان کو سرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم دنیا میں بھارت کے موپر کالک پوت رہے ہیں اور یہاں پر یہ گرب سے بول رہے ہیں اب دیش کی جنتہ ہی ان کو جواب دے گی جس طرح سے سنگھ گاؤں کے جنتہ نے سنگھ گاؤں کے آس پاس کے چالیس پنچائتوں کے جنتہ نے آج جلوس نکال دیا ہے کہ ہمارا بوڈر خالی کرو نہیں تو ہم چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے ان کو چوبیس گھنٹے میں سنگھ گاؤں کھالی کرنا ہے نہیں تو وہاں کے گاؤں والے ان کو ہٹا دیں گے سر جس طریقے سے وہاں پہ لال قلے پہ سردار پہنچے انہوں نے جھنڈا پھائر آیا مطلب کہ آگے سردار اور پیچھے چوروں کی برات بپچھ یہی رول آدھا کر رہا ہے بپچھ کا تو رول ہی یہی ہے کانگریس ایک مری ہوئی پارٹی ہے کانگریس ایک پریباروں کی پارٹی ہے ایک ویکت کے اردگرد چمچا گری میں حارت کو گالی دیتا ہوا ملے انہیں وہ اسی کے پوچھ پکر لیں کہ چلو کہیں اسی کے پوچھ پکر کے گنگا پار کر جائیں لیکن یہ ایک گنگا پار کرنے کے لیے بھی جدی آپ پوچھ پکرتے ہیں تو آپ میں کچھ جان ہونی چاہیے مردہ جدی کسی کا پوچھ پکر لے تو مردہ تو مرے گا ڈوبے گا ہی وہ پوچھ والے کو بھی ڈوبا دے گا تو یہ کانگریس جس کی پوچھ پکرے گی کانگریس تو ڈوبی ہوئی ہے اس کو بھی کسانوں کو بھی ڈوبا دے گا اور یہی استطی ہو گئی ابھی دیکھ لیجئے کانگریس تو ڈوبی ہوئی ہے کسانوں کو پورے دیش میں کانگریس نے بدنام کروا دیا پورے یہ آندولن کو انہوں نے دیش بیرودھی ثابت کر دیا جو کہ میں سنو دن سے بولتا تھا یہ آندولن دیش بیرودھی ہے راشتر بیرودھی ہے 26 جنوری کو ثابت ہو گیا کہ میرا کہنا صحیح تھا کہ آندولن راشتر بیرودھی ہے اور اسی لیے دیش کی جنتہ میں آکروس پھیل گئی ہے سر جس طریقے سے انہوں نے پولیس کو پیٹا گیا لال کلے پر جس طریقے سے وہ نیچے جو ایک تالاب ٹائپ کا اس میں کودنے پر مجبور ہوئے لیڈیز پولیس گھائل ہوئی ہیں ڈیڑھ سو سے زیادہ سپاہی گھائل ہوئے ہیں اور پولیس جس طریقے سے اپنا آتم سیم برتی دکھائی دی اور انہوں نے اس کا بھرپور پائدہ اٹھایا دیکھیں بھارت سرکار یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے دیش کے ناغرک ہیں کشان کے ویس میں آئے ہیں کشان کے روپ میں آئے ہیں ہمیں انہیں عجت کرنی چاہیے اسی لیے لال کلے پہ ہو یا دلی میں کہیں بھی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیس والی کی ڈیٹی دی گئی تھی وہ پچاس سال یا پچاس سال سے ادھک عمر کے پولیس والے تھے اب ویڈیو فوٹیج دیکھئے اب ٹی بی کا فوٹیج دیکھئے کہیں بھی تیس پہتیس پچاس سال کے پولیس والے کو ڈیٹی نہیں دی گئی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا سرکار کو کہ یہ پچاس سال تیس سال کے لڑکے پولیس والے کو جدی ہم ڈیٹی دیں گے تو یہ گرم خون کے ہوتے ہیں یہ کسان کے کرستانیوں کو پردست نہیں کر پائیں گے لاتھی چلائیں گے گولی چلائیں گے پھر کسان کو بھاگتا ہوئے انہوں نے اس کو سرکار کی کمجوری سمجھی اور سرکاری کو کمجوری سمجھ کر کے لال قلعہ پر پولیس والے پر آکرمنٹ کر دیا گیا پولیس والا بیس میٹر گڑھے میں کود کر کے اپنی جان بچایا ہے اور وہاں چالیس پولیس والا کودنے میں گھائل ہو گیا جو بیس میٹر نیچے کودا ہے اس میں گھائل ہو گیا ہے ٹی وی پر روز پھوٹیج یہ چل رہا ہے ویڈیو چل رہا ہے تو ان لوگوں نے سرکار کے بھلمن ساحت کو سرکار کا کمجوری سمجھ لیا لیکن سرکار اب بتانا چاہتی ہے کہ تم نے جسے کمجوری سمجھ لیا وہ میری دیعہ تھی وہ میری دیس وقت کی بھاونہ تھی وہ میرے بچے کے پرتی پیار تھا لیکن جانتے تم پیار نہیں سمجھتے ہو تم دیس وقت ہی نہیں سمجھتے ہو تو تجھے میں دوسرے طریقے سے بھی پیار سمجھاؤں گا اور دیس وقت سمجھاؤں گا اور وہ کام آج شروع ہو گیا ہے باگپت میں ایک روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے کسان یوگی کی پولیس آئی ہی ان کا سارے ٹین ٹونٹ اکھر کر کے چلا گیا وہ خود ہی لے کے چلے گئے کسان اب وہاں کوئی آندولن نہیں ہے سب آندولن سماپت ہو گیا ہے باگپت میں اسی طرح ہریانہ کے ایک بوڈر پر سماپت ہو گیا ہے اس طرح سنگھ بوڈر کی میں نے کہانی بتائی وہاں کے گاؤں والے میں آکروس فیل گیا ہے چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا ہے کہ سنگھ بوڈر خالی کرو اسی طرح سے انہے بوڈر پر ہوگا اور یہ دو چار دن میں ان لوگوں کو مو چھپانے کی جھگہ نہیں ملے گی یہ بھاگتے ملیں گے بہت تو اس میں چھپ گیا ہیں لیکن پولیس ان کے گھر میں جا کے گھس کے خوج کے لائے گی اور جتنے سینت اس آدم پر ایف آئی آر ہوا ہے دیش درو کا دھارا لگا ہے ڈکیتی کا دھارا لگا ہے ہتیا کا دھارا لگا ہے ان سب کو اچھت سجا دے گی اور جو جو دھارا ان میں لگا ہے ان لوگوں پر اس میں کم سے کم سجا دس سال کیے سر جس طرح سے یو پی میں سجکل اس ٹائک جو روڈ خالی کر آیا یوگی آدیت ناد جی نے کیا ایسی کند سرکار کو بھی دلی میں کرنا چاہیے دیکھئے یہ پہلے دن سے لوگ کہتے تھے خاص کر بچھی تو تاؤں بینگ کستا تھا کہ لاتی چلاو گولی چلاو یہ لوگ دیش برودھی لوگ ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ لاتی چلاو گولی چلاو اپنے دیش کے جنتا پر لوگ لاتی گولی نہیں چلاتا ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے بات دھی نہ کر دے اب یہ لوگ بات دھی کر رہے ہیں کہ جدی تم لاتی گولی نہیں چلاوگے تو میں دیش برودھی کام کروں گا تو اب وہ سمیہ آ گیا ہے کہ پولیس پرساسن اپنے اچھت سمیہ پر اچھت نرنیلے گی اچھت کاروائی کرے گی لیکن اس سے پہلے دیش کی جنتا ہی ادلیت ہو گئی ہے جہاں جہاں آندولن چل رہا ہے اگل بگل گاؤں کے جنتا میں آکروز پھیل گیا ہے جنتا ہی کھالی کرا رہی ہے جنتا ہی ان لوگوں کو بھاگا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے پولیس کو لاتی گولی چلانی کے جوت ہی نہیں پڑے گی جنتا ہی اپنے لٹھ سے خدیر کہ ان لوگوں کو بھاگا دے گا اس لیے ان کو ٹنٹ لے کے خود ہی بھاگنا پڑے گا تو ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ پولیس کو لاتی گولی نہیں چلانی پڑے گی لیکن جدی ایسا موقع آئے گا تو اب بشواس کیجئے اب پولیس چھکے گی بھی نہیں ان لوگوں کو اچھا طرح سے علاج کر دی جائے گی یہاں تک کہ یہ بھالا بھی لائے تھے گھوڑے پہ سوار تھے جہاں جو کوئی ملا اس طریقے سے انہوں نے بربرتہ کی اب کیا سرکار کوئی ایسا ایکسن لے کہ سپریم کورٹ بھی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آنا چاہیے سپریم کورٹ نے ابھی کوئی ایسا ایکسن نہیں لیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان لوگوں پر بیبھن جو دھاڑائیں لگی ہے اس میں کم سے کم سزاد دس سال کی ہے ہاں یہاں صحیح ہے یہ تلوار لے کے بھی آئے تھے یہ لاتھی لے کر کے بھی آئے تھے یہ گھوڑے پہ آئے تھے انہوں نے میڈیا والوں کو پریسان کیا یہاں تک کہ آپ کے جیسے دیس کے نامی پترکار کا مائک چھن لیا ایک پترنیدی منڈل نے اچھا دھام پہ میں وہ ویڈیو فوٹیج بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا شرم ہے اور میں میڈیا کے لیے سربندہ ہوں کہ ہمارے میڈیا بھائی کو اتنا پریسان کیا گیا لیکن یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ آندولن دیس بھروڈی آندولن ہے کیونکہ میڈیا دیس کا چوتھا اسٹم ہے اس کو پریسان کیا گیا نیا پیلکا کی بات نہیں مانی گئی پریساسن کی بات نہیں مانی گئی پولیس کی بات نہیں مانی گئی یا ثابت کرتا ہے میری بات کو کہ یہ آندولن دیس بھروڈی ہے بھارت بھروڈی ہے اور اس آندولن کو اسی روپ میں ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ میں شروع سے بولتا تھا یہ لوگ ویس وضل کے آتے ہیں یوگندر جاد اب ایک ہے نرس آندولن کرے گا نرس کا ڈریس پہن لے گا کسان آندولن کرے گا کسان کا ڈریس پہن لے گا پولیس آندولن کرے گا پولیس کا ڈریس پہن لے گا اکیل آندولن کرے گا اکیل کا ڈریس پہن لے گا وہ بہرپیہ آندولن کاری ہے تو ایسے ایسے بہرپیہ آندولن کاری بھیس بدل کر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ شائن بھاگ میں سی اے کے بردھ میں آندولن چلا ابھی کسان کے بردھ میں اور آپ کو میں بسواز دلاوں ابھی یہ آندولن ہر چھے مہینہ پر ویس بدل کے آتا رہے گا ابھی بنگال چناؤں کے پہلے ایک اور آندولن ہوگا لوگ سوا چناؤں کے پہلے بھی آندولن ہوگا یوپی بزان سوا چناؤں کے پہلے بھی آندولن ہوگا یہ لوگ ویس بدل بدل کے آئیں گے آندولن کرنے کے لیے کہ دیش کو بدنام کیا جائے سرکار کو بدنام کیا جائے ان لوگوں کو کسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو موڈی بیروچ سے مطلب ہے یہ لوگ موڈی بیروچ میں اندھے ہو چکے ہیں اس لیے ویس بدل کے آندولن کرنے آتے ہیں